بچی کا میڈیکل کروایا جائے کہ بچی کو انجیکشن لگایا جاتے تھے یا نہیں لگایا جاتے تھے سر یہ کون سے قانون کی پرویشن کوٹ کر رہے ہیں آپ سر بچی کا میڈیکل ہونا چاہیے نا یہ الزمات دیئے گئے تھے کہ بچی کو بھیوش کیا جاتا ہے اس نے انجیکشن لگایا جاتے ہیں یہ میڈیا پر باتیں پھیلائی جاتی تھی کس نے دیئے میڈیا کو پاگل بنایا گیا تھا میڈیا کو کہا گیا تھا کہ وہ گینگ کا حصہ اچھا ایک سیکنڈ میرے بھائی آپ سوال کر رہے ہیں آپ کی پریس کون فیس سنیے وہ تو میری ہو رہی ہے آپ کا سوال آگیا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیا میں نے یہ موقف عدالت میں جب سے یہ کیس لیا ہے یا پریس میں میڈیا میں اڈاپٹ کیا ہے کہ بچی کے ساتھ کوئی ایسی کی چیز ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سن لیں سوال کر لیا ہے ٹھیک ہے جب سے میں نے یہ کیس لیا ہے اور یہ میں اس کیس کی پیروی کر رہا ہوں کیا والد اور والدہ نے یہ بات کی ہے نہیں کی ہے نا 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 سر میں کئی ایسی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کیوں بہت شکریہ بہت شکریہ ایک سیکنڈ رکھو نا دیکھیں سرے یہ بھائی ابھی ایڈٹ کر کے یہ نہ بولتے ہیں کہ جب ران آسل جواب دیے بغیر چلا گیا فرار اختار کر لی تو میں ان کی انڈیکٹیٹی پہ اغیر کرتے ہوئی کہ پورا چلائیں گے میں پورا جواب دوں گا ہاں چاہیے ٹھیک پورا سوال کر لے آپ آپ پورا سوال کر لے سر ابھی تر یہ ثابت نہیں ہو پایا کہ بچے کو انڈیکٹن لگائے جاتے تھے ابھی تر یہ ثابت نہیں ہو پایا کہ بچے کا تعلق جو زہیر ہے اس کا تعلق ایک گینگ کے ساتھ ہے یہ ثابت نہیں ہو پایا کہ بچے بچی کو بیچنا چاہتے تھے آگے کسی کوئی تبایف بنانا چاہتا تھا یہ چیزیں میڈیا پہ کیوں پھیلائی گئی تھی اس کا انصاف کون کرے گا اچھا یہ مجھے بتائیے ہاں یہ مجھے بتائیے بھائی کہ ٹرافیکنگ ان پرسنز کی دفعات ہم نے لگائیں یا پہلے آئیو نے اپنے انٹیرم چلان میں لگائیں پولیس نے لگائیں ہم نے تو تین سو چونسٹے کی ایفائر کٹائی تھی پولیس نے پولیس نے پولیس نے سل پولیس نے انٹیرم چلان کے اندر ٹرافیکنگ ان پرسنز لگائی میں نے تو نہیں دیکھا آپ نے آج تک جا کے اس کیس کے آئیو کا انٹرویو کیا کہ کیوں لگائیں تھی وہ بتائے گا نا تفتیش کی اس کا مجھ سے پوچھ کے تفتیش نہیں کر رہا ہے وہ پہلی بات دوسری بات یہ آپ جانتے ہیں کہ بھائی دس ڈاکٹروں کا میڈیکل بورڈ ہوا بچی کی ایجیٹرمینیشن کرنے کے لیے پہلی بات دوسری بات ہم نے جو عدالت میں موقف اختار کیا ہوا ہے وہ ہے ورگلانہ ڈر خوف ٹھیک ہے خدا کے واسے بھائی کسی بھی رینڈم آدمی کا کوئی بھی رینڈم تفتیش پڑھ کے وہ اگر آپ کی جلزاری کر رہا ہے تو اس کا قصور مجھے مت دیجئے آپ کو جن پر غصہ ہے آپ ان پر جا کے غصہ نکالیے آپ کو جو چلتا ہوا شریف آدمی مل گیا ہے جو آپ کو انٹریو دینے کے لیے تیار ہے آپ کہہ رہے نہیں دنیا کا سارا پتلا تم سے لوں گا آج میں جبران یہ تو بھائی پیارے بھائی میرے بات نہ کرو نا انصاف والی بات کرو آپ مجھ سے ہزار سوال کرو گے میرے موہ سے نکلیوی بات پر جتنے سوال کرو گے بھائی یہ ایک چائنڈ میریج کیس ہے مسنگ پرسنز کیس ہوں فیوڈل لورڈز کے کیس ہوں مرڈر کے کیسز ہوں ہمارے اس صوبے کا آئی جی اگوا ہوا تھا ارزام لگاتا ساس اداروں پہ اس کی پیٹیشن بھی میرے نام سے سپریم کورڈ میں آج تک دلائل طواب پڑی ہوئی ہے تو میں سوالوں سے بھاگنے والا تو کوئی آدمی نہیں ہوں یہ کراچی کے شہری دوست جانتے ہیں کہ کن کن کیسز میں انوال رہے ہیں مگر معقول بات آپ کریں گے آپ مجھے اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں گے کہ سر آپ کی تحریر میں آپ کی دلائل میں آپ کی درخواست میں یہ چیز عدالت میں آئی ہے آپ بتائیں عوام تو بہت سے تفسرے کر رہی ہے عوام تو پتا نہیں کیا کچھ کہہ رہی ہے اور جب میں میڈیا سے کہہ رہا ہوں کہ نام دکت رکھیں تو میں نے آپ کی طرف یا آپ کی طرف یا ان کی طرف اشارہ نہیں کیا میں تمام میڈیا سے کہہ رہا ہوں میں تمام میڈیا سے درخواست کر رہا ہوں کہ خدا کے واضح سے اس کیس کی حساسیت کو سمجھیے آپ اس کیس میں جور اور اور پھر ایک اور چیز میں دیکھتا ہوں ایک اور چیز میں کیا دیکھتا ہوں کہ بھئی جا تک میرا علم ہے کل والد کی دو پریس کانفرنس میرے ساتھ ہیں جب سے میں اس کیس میں آیا ہوں اس کے علاوہ والد کی کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے ایک خاتون والدہ کے گھر میں جا کے انہوں نے والدہ کا انٹرویو کچھ لیا ہے اس سے بھی میں نے والدہ کو سمجھا دیا کہ بھئی آپ یہ پلیز نہ کریں چونکہ ہمارا خود اب عدالت میں پہلی ہوا ہے کہ میڈیا سے اس کیس کے اوپر بات نہ ہو ٹھیک ہے تو والدین کا ہو میرے خال میں تو انہوں نے نہیں لیا ہے میرا انٹرویو ہے کسی اور کا انٹرویو اتنے بڑے شخصیت کا آپ نام لے رہے ہیں اس سے جا کے انٹرویو کر رہے ہیں یہ سارے سوال مجھ سے ہو رہے ہیں اب یہ مجھ سے پوچھیں گے کہ حمزہ شباز فیم کیوں نہیں ہے یہ مجھ سے پوچھیں گے کہ پرویز الائی کا کیا ہوگا نہیں نہیں